سو ڈراما کی سٹرائڈنگ میں ہمیں اس ڈراما کی مین فیمیل لیڈ دکھائی گئی جس کا نام ہے رین جو کی جسٹ ابھی سال سے جیجو آئیسلنڈ آئی ہے کچھ ریزنز کی وجہ سے اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ رہنے اس لئے جب وہ وہاں کا فریش نظارہ انجوائی کر ہی رہی تھی کہ تب ہی اس کی نظر سامنے رکھے کینڈی باکس پر گئی جو کی اسے کافی اٹریک کرنے لگا اس لئے جب جیسی وہ اسے لینے ہی والی تھی مگر تب ہی اس کے دوست اسے پکڑنے آگئے اس لئے وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے بائی دوے رین کی اس دوست کا نام ہے لیلی تو وہیں اس لڑکے کا نام ہے ہیون جن جو کی کافی ہینڈسوم اور پاپلر دکھایا گیا ہے جس سے پچپن سے رین پر سیکرٹ کرش ہے اس لئے خوش تھا کہ رین شہر چھوڑ کر فائنلی اپنی گرینڈ مدر کے پاس واپس سے رہنے آگئی ہے لیلی پوچھتی ہے کہ بھلا یہ ہیڈ فونز کیسے تو تب رین نے ان دونوں کو اپنی بیماری کے بارے میں بتایا کہ ایکچلی مجھے ہیپر کیسز ڈیسیز ہے یعنی ایک ایسی بیماری جس میں ہلکی سی آواز بھی کافی تیز سنائی دیتی ہے تو تب ہیون جن کو رین کے لئے کافی برا فیل ہونے لگا بائی دوے ہیون جن نیو کان لے کر آیا تھا اس لئے لیلی بتانے لگی کہ اب ہیون جن کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے یعنی اس نے اپنے بزنس میں کچھ چینجز کیا جس سے پورے جیجو آئس لینڈ میں اس کے ریسٹرو کے چرچے ہو گئے ساتھی اس کے ورکرز بھی بہت زیادہ ہینڈسوم ہیں اور الگ الگ کنٹریز سے ہیں ویل اب ہم ایک خیت دیکھتے ہیں جو کی ہنجن کا ہے جہاں ہینڈسوم بوئیز کیارٹ نکال رہے تھے لیلی بتاتی ہے کہ ایکچلی کسٹومرز پہلے ہی بوکنگ کر دیتے ہیں کہ انہیں کون سے والے ہینڈسوم ورکر کے ہاتھ کی نکلیوی گاجر کا جوس پینا ہے پھر ریسٹرو دکھایا گیا جہاں بھار ٹوٹلی سب گلز تھی اور اندر بھی پورا ریسٹرو گلز سے ہی بھرا ہوا تھا لیلی بولتی ہے کہ دیکھا اسے کہا جاتا ہے بزنس یعنی یہ سب گلز یہاں اس لیے ہیں کیونکہ یہاں کا ہر ایک بوئی بہت زیادہ پریٹی اینڈ ہینڈسوم ہے رن کہنے لگی کہ صحیح مائنڈ لگایا ہنجن نے لوگوں کو اس طرف اٹریک کرنے کے لیے لیکن میں پھر کبھی یہاں کچھ کھانے کے لیے رکھوں گی فلحال مجھے جانا ہے مگر ہنجن نے اسے جانے نہیں دیا اور پوچھنے لگا کہ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہیں رن کہنے لگی اس لیے کیونکہ تم کام میں بزی ہو تو تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے always free ہوں یعنی تم میری first priority ہو اور پھر پوچھنے لگا کہ ویسے کیا تم اب بھی drawing کرتی ہو تو یہ سن پہلے تو وہ شانت ہو گئی مگر پھر بتاتی ہے کہ میں اس لیے ہی تو یہاں آئی ہوں تاکہ اپنے بگڑے کاموں کو ٹھیک کر سکو تو یہ سن ہنجن اس کی اس بات کا مطلب صحیح سے سمجھ نہیں پاتا ہے جس کے بعد اب ہم رن کو اس کی گرینڈ مدر کے بی بی گیسٹ ہاؤس میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں جب جیسی اس کی گرینڈ مدر نے اسے دیکھا تو وہ بہتی زیادہ خوش ہوئی اس لیے جلدی سے رن کو حق کر لیتی ہیں کیونکہ وہ اسے بہتی زیادہ مس کر رہی تھی نیکٹ سین میں رن پورا گیسٹ ہاؤس کو کلین کرنے لگی تاکہ اس کی گرینڈ مدر کی ہیلپ ہو سکے اس نے اپنا سبھی سمان بھی انپیک کیا جس میں اس کی ڈرائنگ کا بھی سمان تھا جس کو وہ ٹیبل پر رکھ دیتی ہے مگر جب جیسی سونے کے لیے لیٹی بٹ وہ سو نہیں پائی کیونکہ واج کی ہلکی سی آواز بھی رن کو کافی تیز سنائی دے رہی تھی اس لیے اس نے ایریٹیڈ ہو کر جلدی سے سیل نکال کر بھار رکھ دیئے آئی تنگ رن کا مین ریزن یہی ہے شہر چھوڑنے کا کہ وہاں بہت شور ہوتا تھا اور آئس لینڈ پر شانتی رہتی ہے پلس رن کو اپنی گرینڈ مدر کی بھی فکر تھی کیونکہ پہلے اس کی گرینڈ مدر جس لیڈی کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس کو سنبھال دی تھی وہ اب یہاں سے جا چکی ہے امریکہ رہنے اس لیے رن کو واپس آنا پڑا مگر اب اسے ڈر ہے کیا اب میں اپنی پوری لائف ایسے ہی جینے والی ہو یعنی اپنی اس بیماری کے ساتھ صرف ایک ہی سہارا ہے اس کے فیوریٹ سنگر کی وائس جو کی کافی زیادہ سویٹ ہے جس وجہ سے رن کو ایزلی نید آ جاتی ہے ویل اب ہمیں وہ سنگر دکھایا گیا جس کا نام ہے کانگ جو کی کافی زیادہ پاپلر آئیڈل بتایا گیا ہے یعنی کانگ کی سبھی آئل بمز ہٹ جاتی ہیں پھر ہم کانگ کا فوٹو شوٹ دیکھتے ہیں جو کی اس نے کافی اچھے سے کرایا مگر جب اس کا انٹرویو چل رہا تھا تو تب اس کی ایک انٹرویو لیڈی سے تھوڑی آرگیومنٹ ہو گئی یعنی وہ پوچھ رہی تھی کیا آپ کا سیوری ایکٹرس کے ساتھ چکر چل رہا ہے جو آپ نون سٹوپ رومانٹک سانگز بناتے جارے ہو کانگ چڑھ کے کہتا بھی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یعنی وہ صرف میری دوست ہے اور میرا سٹینڈرڈ اتنا بھی لو نہیں جو میں کسی بھی لڑکی کو ڈیٹ کر لوں تو تب وہ پوچھتی ہے کہ لیکن تب بھی کوئی تو لڑکی ہوگی جسے آپ پسند کرتے ہو یا آپ کو گلز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو اس پر وہ کہتا ہے کہ فیلحال تو ایسی کوئی لڑکی نہیں جو مجھے پسند آئے کیونکہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ انڈ کائنڈ ہو جو کہ مجھے اپنی طرف اٹریک کرے جو بات آپ میں بلکل بھی نہیں اس لئے مجھ سے پرسنل کوشنز پوچھنے بند کرو تو یہ سن اس لیڈی کی بولتی بند ہو گئی ویل اب آفٹر انٹرویو باس نے کانگ کو بہت زیادہ ڈاٹا کیونکہ کانگ کے ایسا کرنے سے اس کی ایمیج خراب کی جا سکتی ہے بڑ کانگ کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کیونکہ اس کا جو من کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے اور وہی بولتا ہے باس ویکیشنز پر کانگ کو ہوائی جانے کا آرڈر دیتے ہیں تاکہ کانگ وہاں من لگا کر نیکسٹ سانگ لکھ سکے پھر جب جیسے ہی کانگ باہر آیا تو تب بہت ساری فین گرلز اس کا ویٹ کر رہی تھی جن کو ہائی ہلو کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب جیسے ہی اپنی وین میں بیٹھا تو تب اسے اس کے اسسسٹنٹ نے انکورڈ نام کے کے پپ گروپ کے بارے میں بتایا جو کی ابھی ڈیبیوٹ نہیں ہوا ہے کہ وہ سبھی لوگ ویکیشنز پر جیجو آئیسلنڈ جا رہے ہیں تو تب کانگ نے بھی ہوای کا کینسل کر کے ڈائریکٹ جیجو آئیسلنڈ جانے کا ڈیسائٹ کیا وہ بھی باس کو بنا بتائے لیکن کانگ ایسا کر کیوں رہا ہے یعنی اس کا انکورڈ کے ساتھ کیا ریلیشن یہ سب ہمیں بعد میں پتا چلے گا جس کے بعد اب نیکٹ سین میں ہم انکورڈ بینک کے سیون میمبرز کو دیکھتے ہیں جو کی جیجو آئیسلنڈ پہنچ چکے ہیں جہاں ان کے اس باس کا نام ہے یون جسے زیادہ بات کرنا پسند نہیں یہ صرف ہارڈ ورک کرتا ہے تاکہ جل سے جل ڈیبیوٹ ہو سکے اندینی ایسا بھی بی بی گیسٹ ہاؤس کو ڈھونڈنے لگے جسے ان کی کمپنی نے بک کیا ہے اور وہی نیکٹ سین میں رین ہیون جن کی ہیلپ کر آ رہی ہے کیریٹس نکلوانے میں جہاں رین نے ہیون جن کی تعریف کی کہ اگر آج آنٹی زندہ ہوتی تو کافی زیادہ خوش ہوتی کیونکہ اب ان کا بیٹا اتنا زیادہ پاپلر اور امیر جو بن چکا ہے تو تب ہیون جن مسکرانے لگا اور پھر رین سے اس کے سیول ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھتا ہے رین نے بتایا کہ وہاں بس سب ٹھیک ہی تھا یعنی میں نے بہت کوشش کی وہاں کے لوگوں میں گھلنے ملنے کی اور اپنی دریم کو پورا کرنے کی بٹ ایٹ دی اینڈ مجھے وہاں سے واپس یہاں آنا ہی پڑا تھوڑی بہت باتوں کے بعد ہیون جن کسی کام سے وہاں سے چلا گیا تو تب رین سانگ سنتے ہوئے کیرٹس کو باہر نکالنے لگی کہ تب ہی انکورٹ بینڈ بھی وہاں آ گیا بی بی گیسٹ ہاؤس کو ڈھونڈتے ہوئے جہاں یون جب جیسی رین کے پاس راستہ پوچھ نے آیا کی بی بی گیسٹ ہاؤس کہاں ہے تو تب رین تھوڑا بہت گصہ ہوئی کیونکہ یون نے گلتی سے اس کی کیرٹ پہ پہر رکھ دیا تھا اس لئے پہلے گصے سے یون کو پیچھے کرتی ہے اور پھر اشارے سے بتاتی ہے کہ بی بی گیسٹ ہاؤس وہاں ہے تو تب یون مو بناتے ہوئے وہاں سے جانے لگا یعنی اسے رین بہتی زیادہ روڈ لگی فائنلی یہ سبھی گیسٹ ہاؤس کے باہر آئے جو کہ انہیں زیادہ کچھ خاص پسند نہیں آیا کیونکہ یہ کافی سمپل تھا اس لئے یہ سبھی باتیں بنانے لگے کہ ہماری کمپنی ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے تو تب پیچھے سے رین نے جواب دیا کہ اگر تم لوگوں کو یہ جگہ پسند نہیں تو تم چپ چاپ یہاں سے جا سکتے ہو بٹی آن پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ ہماری کمپنی آل ریڈی پے کر چکی ہے اس لئے ہم جا نہیں سکتے ورنہ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں اس جگہ رکھنے کا اور ویسے بھی جیسا یہ آن لائن فوٹوز میں دیکھتا ہے ریال میں ویسا بلکل بھی نہیں ہے کھر چھوڑو بتاؤ ہمارے روم کہاں ہیں تو تب رین نے مو بناتے ہوئے ان سبھی کو ان کا روم دکھایا تو تب یہ سبھی ایک ایک کر کے اندر چلے گئے جو کی اندر سے کافی اچھا بنا ہوا ہے اس لئے ٹیم میمبرز کو وہ جگہ تھوڑی بہت پسند آنے لگی پیلہ اب نیکٹ سین میں ہمیں گرینڈ مدر کو دکھایا گیا جو کی پانی میں جانے والی ہیں وہاں سے رین کے لئے کچھ سپیشل کھانی کے لئے لینے جن سے ایک لیڈی نے کافی منع کیا بھی کہ نہیں آپ وہاں مجھ جاؤ ویسی موسم خراب ہو رہا ہے لیکن وہ مانتی نہیں کیونکہ ان کے اکارڈنگ جیجو آئس لینڈ پر موسم اچھا اور خراب ہوتا ہی رہتا ہے اور پھر تب ہی وہ پانی میں چلی گئی جہاں تھوڑا بہت ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد جیسی وہ پر آنے ہی والی تھی کہ تب ہی اچانک ان کا پیر کسی جال میں فز گیا جس وجہ سے گرینڈ مگر کو بہت زیادہ پرابلم ہونے لگی اور تب ہی وہی کینڈی باکس کو بھی ہم اس جگہ دیکھتے ہیں نیکٹ سین میں یون نے رین سے سنیکس مانگے تو تب رین نے اسے بتایا کہ ہم گیسٹ کو صرف دن میں تین بار کھانا دیتے ہیں اور سنیکس ہم بلکل بھی نہیں دیتے تو تب یون نے دھم کی دی کہ میں تمہارے گیسٹ ہاؤس کو خراب ریٹنگ دوں گا تو تب رین یون سے لڑنے لگ جاتی ہے ویل یہ دونوں یہاں لڑھی رہے تھے کہ تب ہی رین کو ہسپیٹل سے کال آئی جہاں جب جیسی اسے پتا چلا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور سیچویشن نازک ہے اس لئے وہ تب ہی جلدوازی میں وہاں سے جانے لگی تو تب یون حیران ہوا کہ آخر چل کیا رہا ہے بائی دیوے رین جلدوازی میں اپنے ہیڈ فونز رکھنا بھول گئی تھی اس لئے ٹرافک کی آواز سن اسے ایک بار پھر پرابلم ہونے لگی جو سب ہوتے ہوئے اپنی کارڈ سے کانگ بھی دیکھنے لگا جو کہ جسٹ ابھی جے جو آئیس لینڈ پہنچا ہے لیکن وہ آگے نکل جاتا ہے کہ تب ہی زیادہ پرابلم ہونے کی وجہ سے رین نیچے گر گئی جس بارے میں جب جیسے کانگ کو پتا چلا کی بتانی کون لڑکی ہے جو اتنی زیادہ پرابلم میں ہے اس لئے وہ تب ہی بھاگتوا رین کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو رین کانگ کو اپنے سامنے دیکھ بلکل بھی یقین نہیں کر پائی کیا یہ سچ میں فیمس کے پوپ آئیڈل کانگ ہی ہے یا پھر میں کوئی سپنا دیکھ رہی ہوں کیونکہ ایسا تو گبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کانگ یہاں آئے اس لئے بس رین کانگ کو شوق ہوئے وے دیکھتی رہ گئی ویلی سین ہی کٹ ہوا اور اب ہمیں ہاسپٹل کا سین دکھائے گیا جہاں رین بھاگتی ہوئی اپنی گرینڈ مدر کے پاس آئی جنہیں فائنیلی خوش آ چکا ہے یعنی اب وہ خطرے سے باہر ہیں اس لئے رین کو سکون آیا مگر جب اس نے اپنی گرینڈ مدر کے ہاتھ میں وہی کینڈی باکس دیکھا جسے وہ ڈراما کی سٹارٹنگ میں دیکھ چکی ہے اس لئے پوچھنے لگی کہ آخر یہ کیا چیز ہے تو تب گرینڈ مدر نے بتایا کہ مجھے اسی نے تو بچایا ہے یعنی جب میرا پیر جال میں فساد تھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی لیکن اس کینڈی کو کھاتی ہی میرا من شانت ہوا یعنی ایک الگ ہی میجک ہوا جس وجہ سے مجھے میری سپیشل آلڈ میموریز دیکھنے لگی اور میں خود بخود کنارے پر آ گئی تو تب رینڈ حیران رہ گئی کہ کیا سچ میں یہ باکس سپیشل ہے دکھنے میں تو نارمل لگ رہا ہے اور جب جیسے یہ سبھی باتیں سوچتے ہوئے بھار آ ہی رہی تھی کہ تب ہی اس کی بات کانگ سے ہوئی جو کہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اب تمہاری گرینڈ مدر ٹھیک ہے تو تب رینڈ نے بتایا کہ ہاں اور ساتھ ہی کانگ کو ٹھینگز بھی کیا کیونکہ کانگ ہی رینڈ کو اپنے کار سے ہسپٹل لائیا ہے اور پھر تب ہی بولتی ہے کہ ویسے کیا آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے کہ آپ ٹھیک سپر سٹار کانگ جیسے دیکھتے ہو میں ان کی بہت بڑی فین ہوں کانگ بولتا ہے کہ ہاں اکثر لوگ ایسا بولتے رہتے ہیں اور پھر جب جیسے کانگ نے ریویل کیا کہ میں ہی فیمس کیپپ سٹار کانگ ہوں اور مجھے حرانی ہے یہ جان کر کہ میری فین یہاں بھی ہے تو یہ سن رینڈ کے ہوش اڑ گئے یعنی وہ تو پیچھے ہی گر گئی یہ پوچھتے ہوئے کہ تم سج بول رہے ہو کانگ کہتا ہے کہ ہاں کہ تبھی ہن جن بھی وہاں آ گیا اور اب جیسے کی ہم سبھی کو پتا ہے کہ وہ رینڈ کو پسند کرتا ہے اس لئے اسے بلکل اچھا نہیں لگا رینڈ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس لئے اس نے تبھی کانگ کو پیچھے کیا اور رینڈ سے گرانڈ مدر کے بارے میں پوچھا رینڈ بتاتی ہے کہ اب گرانڈ مدر ٹھیک ہے تو تبھی ہن جن نے رینڈ کو اس کے ہیڈ فونس دیے یہ بتا کر کہ تم انہیں بھول گئی تھی رینڈ خوش ہو کر انہیں لینے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تھانکس اوپا جبکہ کانگ صرف چپ چاو ان کی باتوں کو سن رہا ہے کہ تبھی ہن جن نے پوچھا کہ ویسے یہ کون ہے تو تب رین اب اس سے پہلے کی کچھ بتا پا تھی کہ تبھی کانگ نے اسے چپ کرا دیا یعنی وہ نہیں چاہتا کہ اس کی سیلیبریٹی ہونے والی بات اور کسی کو بھی پتا چلے اس لئے رین کہتی ہے کہ یہ صرف میرے گیسٹ ہیں تو تب ہن جن چپ ہو گیا ورنہ اسے لگا تھا کہ کہیں یہ رینڈ کا کوئی بوائی فرنٹ تو نہیں ہے جو کی شہر سے یہاں آیا ہو بائی دوئے گرانڈ مدر کے پاس ہن جن رک گیا تو تب رین کانگ کے ساتھ واپس جانے لگی اور اب کیوں کہ اس نے ہیڈ فون لگا رکھے تھے اس لئے کانگ پوچھنے لگا کیا تمہیں میوزک بہت زیادہ پسند ہے رین کانگ کی اس بات کو سن نہیں پائی تھی اس لئے اسے لگا کہ یہ جگہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس لئے ہس ہس کا پورے جیجو آئسلنٹ کے بارے میں بتانے لگی کہ یہ جگہ کتنی زیادہ آسم ہے تو تب کانگ رین کی فنی باتیں سننے کے بعد اسے کیوٹ کہنے لگا جس وجہ سے رین کے چکس ریڈ ہو گئے کانگ آگے پوچھتا ہے کہ ویسے کیا تم مجھے بہت زیادہ لائک کرتی ہو رین ہس کے بولتی ہے کہ ہاں بہت زیادہ مگر تبھی چپ ہو گئی اور پھر سوچنے لگی کہ بھلا یہ ایسے کی پوچھ رہا ہے تو تب کانگ بھی ہس کر کہتا ہے کہ کوئی نہیں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی خود کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور پھر پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے یہاں کے سب سے بیسٹ پلیس لے کر جا سکتی ہو جہاں بھی نہیں ہو تو تب رین مان گئی اور اسے ایک شاند جگہ لے آئی جو کہ رین کی بچپن سے فیوریٹ ہے برٹ اف کیوں کہ رین کی کانگ کی پروپلم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے اس لئے اسے ایک بار پھر تکلیف ہوئی جس وجہ سے اس نے ہیڈ فون پہن لیے برٹ کانگ کو لگنے لگا کہ ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو تب رین نے کانگ کو سچ بتایا کہ ایکچلی مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہلکی سی آواز بھی بہت تیز سنائی دیتی ہے اس لئے میں آلویز ہیڈ فون پہن کے رکھتی ہوں کانگ کہتا ہے کہ اوہ اچھا یہ بات ہے تب ہی تمہارا بائی فرنڈ ہسپٹل میں تمہارے لیے ان ہیڈ فون کو لائے تھا سچ میں اسے تمہاری بہت فکر ہے تو تب رین نے جلدی سے کلیر کیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یعنی اوپا یونجن صرف میرے اچھے دوست ہیں جیسا آپ سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں تو تب کانگ ایک بار پھر ہسنے لگا کیونکہ اسے رین کے ایسے بولنے کا سٹائل پسند آ رہا ہے کہ یہ کتنی بھولی ہے رین پوچھنے لگی کہ ویسے آپ یہاں کیوں آئے ہو کسی شو کی شٹنگ کرنے تو تب کانگ نے رین کو کلوز ہونے کو کہا اور پھر سیریس ہو کر بتانے لگا کہ ایکچلی میں نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے اس لئے میں یہاں چھپنے آیا ہوں پلیز تم بھی میری ہیلپ کرا دو چھپنے میں کیونکہ تم تو میری فین ہو نا تو تب رین شوک رہ گئی کہ کیا مرڈر آپ نے کسی کا مرڈر کیا ہے لیکن کیوں اور کس کا تو تب کانگ ایک بار پھر ہسا اور بتاتا ہے کہ ارے میں تو مزا کر رہا تھا تو تب جا کے رین کو سانس آئی جس کے بعد وہ ایک بار پھر نون سٹاپ کانگ کو گھننے لگ جاتی ہے بائی دوئے یہ ایک فین گرل کے لیے سچ میں بہت بڑی بات ہے کہ جس کیپ اپ اسٹرار کو ہم فالو کرتے ہیں اسے روز اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں اس کے سانگ سنتے ہیں وہ اچانک ہی ہمارے سامنے آ جائے تو یہ کسی سپنے سے کم نہیں ہوگا اس لئے آپ سبھی کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیں کہ اگر آپ رین کی جگہ ہوتی تو آپ کانگ کی جگہ کس کیپ اپ آئیڈل کو دیکھنا چاہتی بائی دوئے سٹوری آگے بھی کافی انٹرسٹنگ رہنے والی ہے اس لئے آپ اس کے آگے کے پارٹس کو بلکل بھی مس نہیں کریے گا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ون یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ رین بہت زیادہ سپرائز ہے اپنی فیوریٹ کیپ اپ اسٹار کانگ کو اپنے سامنے دیکھ کر یعنی اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ جس پرسن کے وہ سانگ دن رات سنتی ہے وہ آج ٹھیک اس کے سامنے کھڑا ہے جس سے وہ باتیں کر رہی ہے اس لئے بس وہ پیار سے کانگ کو گھورتی ہی رہ گئی رات میں یہ دونوں بی بی گیسٹ ہاؤز آئے کیونکہ کانگ کو بھی اسی گیسٹ ہاؤز میں رکنا تھا رین نے کانگ کو اس کا روم دکھا دیا جس کے اندر وہ چلا گیا تو تب رین بہت زیادہ خوش ہونے لگی کہ کیا سچ میں فیمس سنگر کانگ میرے گیسٹ ہاؤز میں رکنے آئے ہوئے ہیں کہیں یہ کوئی سپنا تو نہیں مگر تب ہی یون بھی وہاں آیا اور پوچھنے لگا کی آگے تمہیں ہوش واپس آنے کا مجھے اور میری ٹیم کو بھوک لگی ہے اس لئے ہمیں کھانا دو رین کہتی ہے کی کیا تم میں مینرز نہیں یعنی تم یہ بات مجھ سے آرام سے بھی تو بول سکتے ہو تو تب یون کہنے لگا کی سوری بھوک لگنے پر مجھے گصہ آ جاتا ہے تو تب رین نے پہلے یون کو گصہ سے دیکھا اور پھر مو بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور پھر ڈائریکٹ کچن میں آ کر کھانا ریڈی کرنے لگ جاتی ہے جس کو انکور ٹیم نے جب جیسی ٹیسٹ کیا تو وہ انہیں بلکل بھی پسند نہیں آیا اس لئے وہ سب ہی مو بنانے لگے مگر یون چپ چاپ کھا رہا ہے جیسے اسے رین کے ہاتھوں کا بنا یہ کھانا بہت زیادہ پسند آیا ہو تو تب سبھی لوگ یہ نظارہ دیکھ شوق رہ گئے رین بعد میں کانگ کو بھی کھانا دینے آئی جس کو اس نے کافی کچھ ایکسٹرا دیا تھا اور اچھے سے ڈیکوریٹ بھی کیا تھا تو تب کانگ وہ لے کر اندر چلا جاتا ہے رین پھر سے خوش ہونے لگی کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے فیورٹ سپر سٹراؤڈ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر دوں گی کہ تبھی اسے ایک نوٹیفکیشن آئی ایکچلی کسی نے بی بی گیسٹ ہاؤس کو برا فیڈبیک دیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ گیسٹ ہاؤس جیسا فوٹوز میں دیکھتا ہے ویسا ریل میں بلکل بھی نہیں تو تب رین کو لگنے لگا کہ ضرور یہ کام یون کا ہی ہے کیونکہ وہی لاس ٹائم اس سے کہہ رہا تھا خراب فیڈبیک دینے کے لیے اس لئے یہاں وہ بہت دیز زیادہ گصہ کرنے لگی اور وہی یون جو ہی اپنی ٹیم کے ساتھ ہے کہ تبھی اچانک اسے کچھ ہونے لگا یعنی اس کے چیسٹ میں بہت تیز پین ہوا لیکن وہ جیسے تیسے خود کو سمحل لیتا ہے دوسری طرف رین جو کی اب فائنلی سونے جا رہی تھی کہ تبھی اچانک اسے انکور ٹیم کے روم سے آ رہے ہیں میوزک کے شور سے پرابلم ہونے لگی کہ تبھی اس کی نظر کینڈی باکس پر گئی جو کی اسے گرینڈ مدر نے دیا ہے اس لئے اس کو گرینڈ مدر کی باتیں بھی یاد آنے لگی کہ وہ کیسے بتا رہی تھی کہ یہ کینڈیز میجیکل ہیں اس لئے جیسے رین نے بھی ایک کینڈی کو کھایا تو تب اسے کھاتے ہی وہ بہت زیادہ ریلیکس فیل کرنے لگی یعنی اسے الگ الگ ساؤنڈ سنائی دیئے پانی کے گرنے کے برف کے پگھلنے کے سکیچنگ کرنے کے کیونکہ جیسا کہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ رین کے لئے سکیچنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جسے وہ اب اپنے کانوں کی پرابلم سے کر نہیں پاتی اس لئے یہاں ان سبھی چیزوں کو دیکھ وہ خوش ہونے لگی اور پریزنٹ میں شاک رہ گئی کہ کیا سچ میں یہ کینڈیز میجیکل ہیں جو ہمیں وہ دکھاتی اور سناتی ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں پہل اپ نیکسٹ ہے دکھایا گیا کہ رین نے لیلی اور ینجن کو بھی اس بارے میں سبتا دیا کہ یہ کینڈیز میجیکل ہیں جو کہ مجھے میری گرین مدر نے دی ہیں پہلے تو لیلی اس بات پر یقین نہیں کر رہی تھی لیکن جب جیسی اس نے بھی اس کینڈی کو کھایا تو تب وہ دیکھتی ہے کہ وہ ہنڈسم بوئیس کے فوٹوز کلک کر رہی ہے اور یہ چیز تو اس کی سب سے زیادہ فیورٹ ہے یعنی ہنڈسم بوئیس کے بیچ رہنا اس لئے پریزنٹ میں وہ بھی شاک رہ گئی کہ یہ کینڈیز تو سچ میں میجیکل ہیں اور اب جیسی ہنڈن نے بھی ایک کینڈی کو کھایا تو تب وہ بھی شانت رہ گیا لیکن اس نے کیا دیکھا اور سنا وہ بتاتا نہیں رین کے پوچھنے پر بھی نہیں کیونکہ اس نے اس لڑکی کو دیکھا ہے جسے وہ بہت زیادہ لف کرتا ہے یعنی جو اس کا سچا پیار ہے اس لئے من ہی من مسکرانے لگا جس کے بعد اب ہم ان تینوں فرینڈس کو گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں جہاں یہ انجوائی کر رہے تھے کہ تب ہی یون آیا اور پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو یعنی ہمارا بریکفاسٹ کہاں ہے تو تب رین نے بولا کہ ہاں وہ ریڈی ہے میں ابھی دے رہی ہوں تو تب یون کہتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا روم بھی کلین کر دینا تو تب رین جلدی سے یون کے پاس آئی اور بولتی ہے کہ مجھے سبھی کام اچھے سے پتا ہے تم اور تمہاری ٹیم سو رہی تھی اس لئے میں نے تمہیں اٹھایا نہیں اور زیادہ نہ مجھ پہ آرڈر مت چلاو جن دونوں کو پیچھے سے یون جن بھی حرانی سے دیکھنے لگا کہ آکر یہ لڑکیو رہے ہیں اور دن یون وہاں سے چلا گیا تو تب لیلی پوچھتی ہے کہ ارے یہ ہینڈسوم لڑکا تھا کون تو تب رین نے بتایا کہ ایک روٹ پرسن بائی دوئے اب ہینڈسوم یون کو دیکھنے کے بعد لیلی کو بھی گیسٹ ہاؤس جانا ہے لیکن رین نے اسے کان کی وجہ سے منع کر دیا یہ بتا کر کی کچھ گیسٹ ایسے آئے ہوئے ہیں جنہیں پریویسی چاہیے اس لئے سوری تم کچھ ٹائم تک گیسٹ ہاؤس نہیں آسکتی اور پھر تب بھی وہ وہاں سے چلی گئی ویل اب یون اپنے ٹیم میمبرز کے پاس آیا اور انہیں ٹائم سے پہلے اٹھانے لگا یہ کہہ کر کی تم سب کو پتا ہے نا کہ اگر اس منت ہم نے زیادہ پریکٹس نہیں کی تو ہم ڈیبیوٹ نہیں ہو پائیں گے تو وہیں رین کانگ کو باہر آتا دیکھ اسے گڑ مارنگ کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا آپ ٹھیک سے سو پائے کانگ کہتا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت تو تب وہ پوچھنے لگی اور دینر کیسا لگا تھا کیونکہ وہ میں نے بنایا تھا کانگ بچارہ سپیچلیس رہ گیا کیونکہ رین کوکنگ میں بلکل بھی اچھی نہیں اس لئے جھوٹ بول دیتا ہے کہ ہاں وہ ٹیسٹی تھا لیکن جب جیسی اسے انکورڈ میمبرز کے آنے کی آواز آئی تو وہ ترنت اپنے روم میں بھاگ گیا تاکہ چھپ سکے بائی دوئے انکورڈ میمبرز ڈانس پریکٹس کے لئے جا رہے ہیں جہاں یون جب جیسی رین کو دیکھتا ہے جو کی اسے دیکھتے ہوئے مو بنا رہی تھی تو تب وہ بھی مو بناتے ہوئے آگے نکل گیا اور پھر اب جب رین نے نوٹس کیا کہ سپر سٹار کانگ کہاں گائب ہو گئے اس لئے یہاں وہ کنفیوز ہونے لگی اور وہیں انکورڈ ٹیم کو جو ڈانس پریکٹس سٹوڈیو ملا ہے وہ زیادہ کچھ خاص نہیں تھا اس لئے یہاں یہ سب ہی ایک بار پھر اداس ہو گئی کیونکہ یہاں میررز تک نہیں تھے اور پھر جب جیسی یہاں ان سب ہی نے اپنی ڈانس پریکٹس سٹارٹ کی تو تب باقی سب میمبرز تو اچھے سے کر رہے تھے صرف ایک کو چھوڑ کر اس لئے یون گستہ کرنے لگا کہ میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم بھی سمجھایا تھا نا کہ مووز پر فوکس دو تمہاری وجہ سے سارا ڈانس خراب ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں دوبارہ محنت کرنی پڑتی ہے تو تب ایک دوسرا میمبر پوچھتا ہے کہ تم چلا کیوں رہے ہو اس نے کوئی مرڈر تو نہیں کر دیا نا تم سے اچھے تو ہمارے مینجر ہیں جو کم سے کم ہم پر چلاتے تو نہیں اور نہ ہی ہمیں کچھ کہتے ہیں تو تب یون کو اور زیادہ غصہ آیا کہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ مینجر ہمیں کیوں کچھ نہیں کہتے کیونکہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ڈیبیوٹ ہونے یا پھر نہیں ہونے سے اور پھر تب ہی غصے میں وہاں سے جانے لگا جس کے پیچھے پیچھے اس کا بیس فرینڈ بھی گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یون بھار آیا تو تب کوئی اسے چھپ کر دیکھ رہا ہے اور جب یون وہاں سے چلا گیا تو تب وہ پرسن بھار آیا جو کی اور کوئی نہیں بلکی کانگ تھا جسے یون کے بیس فرینڈ نے جب جیسی دیکھا تو وہ سپرائز رہ گیا اس لئے پوچھنے لگا کی کیا تم یہاں یون کی وجہ سے آئے ہو تو کانگ کہتا ہے کی ہاں اور پھر پوچھنے لگا کی کیا یون اب بھی مجھ سے نفرت کرتا ہے تو تب یون کے بیس فرینڈ نے بتایا کی ہاں اور پھر تب ہی وہاں سے چلا گیا ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبھی نے ابھی تک ہمارے اس تھرڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز ہمارے اس تھرڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ویل آب نیکٹ سین میں ہمیں رین دکھائی گئی جو کی اینڈ کورڈ میمبرز کی روم کی صفائی کرنے آئی ہوئی ہے جہاں اس کی پاکٹ میں وہی کینڈی باکس تھا جسے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور جب جیسی کلیننگ کر ہی رہی تھی کہ تب ہی اسے باہر سے گرینڈ مدر کی آواز آئی اس لئے وہ ترند باہر آگئی جن کی ہیلپ یون کرا رہا ہے اٹھانے میں رین پوچھنے لگی کہ آپ اتنی جلدی ہسپٹل سے کیوں آئی تو تو وہ بتاتی ہیں کہ اب میں ٹھیک ہوں اس لئے وہاں رکھ کر کیا کرتی ویسی تمہیں کوکنگ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہوگی ایکچلی بی بی گیسٹ ہاؤس کی کوکنگ گرینڈ مدر کی وجہ سے فیمس ہے اور اب کیونکہ وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی تو تب اس لئے رین کو کوکنگ کرنی پڑی تھی اور پھر اب گرینڈ مدر نے یون کو ٹھینکس کیا ان کی ہیلپ کرانے کے لئے رین نے یون کی طرف دیکھا جسے دیکھتے ہی وہ مو بنانے لگا اور تب ہی گرینڈ مدر کا بیگ رین کو پکڑا کر اپنے روم میں چلا گیا اور پھر یہاں آ کر وہ ایک بار پھر پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے سانگ لکھنے کی کیونکہ اسے جل سے جل ایک بہتی یونک سانگ ریڈی کرنا ہے جو کی انکورٹ ٹیم کا فرس ڈیبیٹ سانگ ہوگا کہ تب ہی اسے منیجر کی کال آئی جو کی کانگ کے بارے میں پوچھنے لگے کیا کانگ وہاں پہنچ چکا ہے اس کا نمبر بند آ رہا ہے اس لئے میں نے تم سے پوچھا تو یہ سن یون شوک رہ گیا کیا کانگ یہاں آیا ہوا ہے لیکن کیوں تو تب وہ بولتے ہیں کی پتہ نہیں اور یون سے سانگ کے بارے میں پوچھنے لگے یہ کہہ کر کی جل سے جل سانگ ریڈی کر لو کیونکہ بوس کافی زیادہ غصے میں ہیں بڑی مشکل سے انہوں نے تمہاری ٹیم کو لاسٹ چانس دیا ہے جو کی اگر تمہارے ہاتھ سے چلا گیا تو تم کبھی کچھ نہیں کر پاؤگے اور پھر تب ہی کال کٹ کر دی تو تب یون پینک ہونے لگا اتنا زیادہ کی اسے ایک بار پھر ہارٹ پین ہوا کیونکہ یون کو کیسے بھی کر کے ڈیبیٹ ہونا ہے لیکن اس کی لائف کی پرابلمز ختم ہو ہی نہیں رہی بائی دے وے یون کی میڈیسن ٹیبل پر رکھی ہے اس لئے وہ دھیرے دھیرے سے ٹیبل کی طرف آیا لیکن سب سمان گر گیا یعنی کینڈی باکس بھی اس لئے اس نے گلتی سے میڈیسن کی جگہ وہ کینڈی کھا لی پھر بس ہونا کیا تھا میڈیسن سٹارٹ ہوا جہاں یون نے دیکھا کہ بہت ساری پبلک اسے چیئر اپ کر رہی ہے آنکھ کھل گئی اس لئے یون شوق رہ گیا کہ آخر یہ سب تھا کیا اس لئے کینڈی باکس کو اٹھا کر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کیا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ تب ہی رن بھی وہاں آگئی جو کہ اپنا کینڈی باکس یون کے ہاتھوں میں دے ترنت اس سے وہ چھین لیتی ہے یون پوچھتا بھی ہے کہ آخر یہ چیز ہے کیا کافی ویرڈ ہے لیکن رن نے چلا کر یون کو دور ہونے کو کہا یہ بول کر کہ تم ویڈاوٹ پرمیشن کسی کی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو یون سٹراب رہ گیا اور سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کچھ تو خاص بات ہے اس کینڈی باکس میں جو یہ لڑکی یعنی رن مجھ سے چھپا رہی ہے ویلی ایسی نہیں کٹ ہوا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رن واپس سے اپنے روم آ چکی ہے جہاں اسے یاد آنے لگا کہ میں نے کیسے کینڈی کھانے کے بعد وہ سکیچنگ والا ویو دیکھا تھا اس لئے اس کا اتنے سالوں کے بعد دوبارہ سے من کرنے لگا سکیچنگ کرنے کا اس لئے وہ ترنت سکیچنگ کرنے بیٹھ گئی بائی دوئے رن نے کسی کو یاد کرتے ہو سکیچ رائیڈی کیا ہے جسے وہ لائک کرتی ہے لیکن وہ پرسن کون ہے یہ چیز ہمیں بعد میں پتا چلے گی اور وہیان پریشان ہو چکا تھا کینڈی اس کے بارے میں سوچ سوچ کر کی آخر اس کینڈی کو کھاتے ہی مجھے اتنا سکون کیسے ملا یعنی پہلے میں ڈپریس فیل کر رہا تھا لیکن اب ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے یہ میری نئی شروعات ہو اس لئے یہاں وہ بس کنفیوز ہوتا رہ جاتا ہے ویلیہ سین یہی کٹھوا اور اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جہاں کچھ ریپورٹرز ہیون جن سے ملنے آئے ہوئے ہیں جہاں پہلے اس کا فوٹو شوٹ کیا گیا مگر لیلی بیچ میں آئی اور بولی کی صحیح سے سمائل کرو جو ریل لگے ہیون جن پوچھتا ہے کی کیسے ایسے تو تو وہ کہتی ہے کی ہاں ایک دم ایسے ہی اور پھر فائنیلی فوٹوز کلک کر لیے گئے جس کے بعد اب ہمیں ہیون جن کا انٹرویو دکھایا گیا ایکچلی ہیون جن کا ریسٹرو دن پر دن فیمس ہوتا جا رہا ہے جیجو آئیسلنڈ پہ بھی اور سوشل میڈیا پر بھی جس وجہ سے اس نے کافی اوورٹس بھی جیت لیے ہیں اس لئے جب پوچھا گیا کہ اتنی سکسیس حاصل کرنے کے بعد اب آپ کا نیکس ٹارگٹ کیا ہے یعنی کہ آپ پلیز ہمیں اپنے ڈریم کے بارے میں بتا سکتے ہو تو تب ہیون جن نے سوچ کر بتایا کہ اب صرف میرا ایک ہی ڈریم ہے اس لڑکی کے ساتھ رہنا جس سے میں نے بچپن سے پسند کیا ہے یعنی جو میرا ٹرو لو ہے ان فیکٹ میری یہ سکسیس بھی صرف اسی کے لیے ہے تاکہ وہ آلویز میرے ساتھ ہیپی رہ سکے بائی دوئے آپ سبھی سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ ہن جن یہاں کس لڑکی کی بات کر رہا ہے یعنی رین کی لیکن کیا وہ اس کی بن پائے گی کیونکہ ابھی کچھ نہیں بتا کہ تینوں بوائز میں سے کون رین کا لائف پارٹنر بنے گا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹو یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ ٹری کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا کہ یون بہت زیادہ پریشان ہے میجیکل کینڈی کھانے کے بعد اس لئے جب سبھی ٹیم میمبرز ڈانس پریکٹس کے لئے جا رہے تھے تو تب اس نے فرس ٹائم ڈانس پریکٹس پر جانے سے منع کر دیا تو یہ سن سبھی لوگ شوق رہ گئے کہ کہیں تمہاری طبیعت تو خراب نہیں تو تب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں بس کچھ ٹائم اکیلے رہنا چاہتا ہوں تو تب وہ سبھی یون کو بائے کر وہاں سے چلے گئے جس کے بعد پھر اب جب جیسی یون بھار آیا تو تب اسے رن بیٹھی دیکھی وہ بھی کینڈی باکس کے ساتھ اس لئے یون نے تب ہی اس سے وہ باکس چھین لیا یہ کہتا ہے کہ آخر یہ کینڈیز اتنی الگ کیوں ہیں رن بس چلاتی رہ گئی کہ ابھی مجھے میرا کینڈی باکس واپس کرو یعنی تمہاری حمد ہوئی کیسے مجھ سے میرا باکس لینے کی لیکن یون اس کی ایک نہیں سنتا بلکہ ایک کینڈی نکال کر کھا گیا رن نے اس کا فیس پکڑ لیا کہ ابھی اسے باہر نکالو ورنہ میجک سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی یعنی میجک سٹارٹ ہوا جس وجہ سے اس نے اپنی آئیز کلوس کر لی بٹ وہ کیا دیکھتا ہے یہ بھی بتایا نہیں گیا بلکہ رن کے کافی چلانے پر بھی الگ کیا یہ پوچھتے ہوئے کی آخر یہ کیا ہو رہا ہے رن نے یون سے کینڈی باکس واپس لے لیا جس کو فائنلی ہوش آ چکا ہے لیکن وہ بینہ کوئی ایکسپلینیشن دیئے وہاں سے چلا گیا لیلی پوچھتی ہے کیا تم دونوں کی بیچ لڑائی ہو رہی تھی تو تب رن کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بس مجھے یہ لڑکہ بلکل بھی پسند نہیں اور پھر تب ہی پوچھنے لگی کی ویسے تم یہاں کیسے تو تب لیلی نے بتایا کہ اس لیے کیونکہ مجھے گرینڈ مدر نے یہاں بلایا ہے اور تب ہی گرینڈ مدر ان کے پاس آ بھی گئی جو کی سبھی گیسٹ کے لیے کافی سارا ٹیسٹی فوڈ بنانے والی ہیں اس لیے انہوں نے رن کو ہینجن کے ساتھ مارکٹ جانے کو بولا فش لانے کے لیے اور لیلی کو اپنے ساتھ لے گئی اس سے ڈشیز واش کرانے کے لیے بیل اب ہم ہینجن اور رن کو ساتھ میں دیکھتے ہیں جہاں رن سپرائز تھی کہ یہ تو وہی شاپ ہے نا جہاں ہم بچپن میں آیا کرتے تھے تو تب ہینجن کہتا ہے کہ ہاں اور پھر بتانے لگا کہ جو جو جگہ اور شاپس تمہاری فیوریٹ تھی وہ سب آج بھی میری فیوریٹ ہیں مگر پھر تب ہی چپ ہو گیا اور بات گھما دیتا ہے تاکہ رن اس کی باتوں سے انکنفٹیبل نہیں ہو پھر جب دوروں اندر جانے لگے تو تب ہینجن نے یون کے بارے میں پوچھا کہ وہ لڑکا کیا کر رہا تھا تو تب رن سب بتا دیتی ہے کہ اسے بھی میجیکل کینڈیز کے بارے میں سب پتا چل چکا ہے دوسری طرف یون جو کی اپنے روم میں تھا کہ تب اچانک اسے پاسٹ یاد آنے لگا ایکچلی کانگ یون اور یون کا دوست یعنی انڈی یہ تینوں بیس فرینڈ ہوا کرتے تھے یعنی ایک ساتھ ڈیبیوٹ ہونے والے تھے جنہیں جب جیسی یون نے ڈیبیوٹ سانگ ریڈی کر کے سنایا تو تب وہ کانگ کو بہت زیادہ پسند آیا اس لئے پوچھنے لگا کہ کیا سچ میں اسے تم نے ہی ریڈی کیا ہے یعنی یہ تو آسم ہے اور پھر آگے کہتا ہے کہ دیکھ لینا تم ایک نہ ایک دن کے پپ کنگ ضرور بنو گے تو تب یون ہسنے لگا اس کا مطلب پہلے یون اور کانگ کی بیچ اچھی دوستی تھی لیکن اب کسی وجہ سے دشمنی ہے نیکٹ سین میں یون ڈانس پریکٹس اسٹوڈیو کی طرف جا رہا ہے کہ تب ہی اسے وہاں کانگ دکھا اس لئے وہ شوق رہ گیا اور پھر پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو یعنی کہ میں جان سکتا ہوں تمہارے یہاں آنے کی وجہ کہیں تم پھر سے کچھ چرانے تو نہیں آئے لیکن تم جیسے سپر سٹارڈ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی تم اپنے مینجر کو بھی بھیج سکتے تھے تو تب کانگ کہتا ہے کہ تم اتنے شور کیسے ہو کہ پاسٹر میں وہ چیزیں میں نہیں کی تھی جبکہ تم نے خود اپنی مرضی سے گیو اپ کر دیا تھا لیکن اب تم مجھے غلط بتا رہے ہو کیا تم اپنی ہار ایکسپٹ نہیں کروارے ہو تو یہ سن یون کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ اس نے ڈائریکٹ کانگ کا کارڈر پکڑ لیا برد تب ہی باقی میمبرز بھی باہر آ گئے جس وجہ سے یون اسے چھوڑ دیتا ہے اور پھر تب ہی غصہ میں وہاں سے چلا گیا بائی دوے کانگ نے یون کا ایسا کیا چھوڑا رکھا ہے جس وجہ سے ان کی دوستی ٹوٹی یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا اور وہیں انڈی نے یون کو روکنے کی بہت کیوشش کی لیکن وہ روکتا نہیں تو وہیں کانگ ایک بار پھر شاند پلیس آیا اور پرانی ویڈیوز دیکھنے لگا جب وہ یون اور انڈی تینوں کیپپ ٹرینی ہوا کرتے تھے انڈ ساتھ میں بہت زیادہ فن بھی کیا کرتے تھے لیکن اب پریزنٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس وجہ سے کانگ اداس ہے اور پھر جب جیسی وہ واپس بی بی گیسٹ ہاؤز آیا تو تب لیلی جو کی اس ٹائم وہی تھی وہ کانگ کو دیکھتے ہی رہ گئی کہ یہ کتنا زیادہ ہینڈسوم اور شائننگ ہے ٹھیک انجل کی طرح یعنی یہ مجھے فیمس کیپپ اسٹار کانگ جیسا کیوں دکھرا ہے کہیں یہ میرا کوئی سپنا تو نہیں کانگ وہاں سے آگے نکل گیا کہ تب ہی رین اور ہینجن یہ دونوں بھی وہاں آئے جن کو لیلی نے جب جیسی بتایا کہ تم دونوں یقین نہیں کرو گے میں نے جسٹ ابھی سپرسٹار کانگ کو دیکھا تو یہ سر رین نے تب ہی بات گھما دی یہ کہہ کر کہ ضرور یہ صرف تمہاری امیجینیشن ہوگی ایکچلی لیلی آلویس سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہے اس لئے رین کو ڈر ہے کہ یہ کانگ کی اپ ڈیٹ کانگ کے فینس کو نہیں دے دے اس لئے وہ کانگ کی یہاں ہونے والی بات لیلی سے چھپا رہی ہے بائی دوئے یہ دونوں اندر چلے گئے جس کے بعد اب انٹری ہوئی انکوڈ میمبرز کی تو تب لیلی انہیں بھی دیکھتی رہ گئی یعنی اس کائنام کے میمبر پر لیلی کا دل آ گیا ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبھی نے ابھی تک ہمارے اس تھرڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز ہمارے اس تھرڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ویل آب نیکٹ سین میں سبھی لوگ ہران ہیں اتنا سغارہ ٹیسٹی کھانا دیکھا جو کی گرینڈ مدر نے بنایا ہے اس لئے وہ سب انہیں دل سے ٹھینکس کرنے لگے لیلی نے اس کائے سے پوچھا کہ تمہارا ڈیبیوٹ کب ہے اس کائے بتاتا ہے کہ بہت جلت تو وہ خوش ہونے لگی کیونکہ وہ جگہ لیلی کی بھی فیوریٹ ہے بائی دے وے لنچ پر کانگ اور یون یہ دونوں ہی نہیں تھے اس لئے گرینڈ مدر نے پوچھا کہ آخر دو گیسٹ لنچ پر کیوں نہیں آئے تو تب انڈی نے بتایا کہ ان دونوں کی طبیعت ٹھیک نہیں اور پھر رین سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ کیا پلیز آپ ایک کام کر سکتی ہو تو یہ سنو وہ حیران ہوئی ایکچلی انڈی نے ریکویسٹ کی ہے کہ رین اپنے ہاتھوں کی وہی ڈش بنا کر یون کو دے جو اس نے لاس ٹائم بنائی تھی اس لئے رین کو گصہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ جو بنایا ہے وہ کیوں نہیں کھا رہے تو تب گرینڈ مدر بولی کہ کہیں اس لڑکے کو گارڈ نے تمہارے لیے تو نہیں بھیجا جو اسے نیچرلی تمہارے ہاتھ کی ڈش پسند آئی تو تب رین نے جواب دیا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر گصہ کرنے لگی اور پھر اب وہ یون کے روم آ کر اسے کھانا دے دیتی ہے یون خوش ہونے لگا اور پھر پوچھتا ہے کیا تم وہ کینڈی باکس مجھے بیچ سکتی ہو رین پوچھنے لگی بھلا کیوں اور پھر اس نے صاف انکار کر دیا یہ بتا کر کی ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی اور پھر جب وہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے کہ تب یون رین کو روک لیتا ہے یہ کہہ کر کی تم جو کہو گی میں وہ کروں گا بس مجھے کینڈی دے دو تو یہ سن وہ حیران رہ گئی ویل اپ رین نے کانگ کو بھی لینچ لا کر دیا جو کی اکیلے بیٹھا ہوا تھا اور پھر اس نے رین کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا یہ پوچھتے ہوئے کی کیا تم فری ہو دونوں ساتھ میں کافی ساری باتیں کرنے لگے جہاں باتوں باتوں میں کانگ نے اپنی بھی بیماری کے بارے میں بتایا کہ ایکچلی مجھے بھی ایک ایسی بیماری ہے جس میں اکثر مجھے نین نہیں آتی یعنی میرا شیڈیل شروع سے ٹائٹ رہا ہے جس وجہ سے اب میں چین سے سو نہیں پاتا تو تب رین کو کانگ کے لئے کافی برا فیل ہونے لگا کہ تب ہی اسے ایک آئیڈیا آیا اور وہ کانگ کو اپنے ساتھ ہنج ان کے فارم لے آئیے کہہ کر کی اگر تم یہاں محنت کرو گے کیرٹس نکلوانے میں تو تمہیں ٹائرڈ ہو کر ایک دھمی نیند آ جائے گی اور تمہارا من بھی لگ جائے گا تو تب پہلے تو کانگ کو یہ سب کرتے ہوئے کافی عجیب لگ رہا تھا کہ اگر میرے فینس کو پتا چلا تو کیا ہوگا مگر پھر وہ مان گیا جس کے بعد اب جب رین اور کانگ دونوں ساتھ میں باکسز رکھ رہے تھے تو تب ان دونوں کو پیچھے سے دیکھ ہنج ان جیلس فیل کرتا ہے یعنی اسے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا رین کو کانگ کے اتنے کلوز ہوتا ہوا دیکھ کر مگر جب رین نے اشارے میں بولا کہ سب ٹھیک ہے تو تب وہ وہاں سے چلا گیا رین کہتی ہے کہ اب آج تم اچھے سے سو پاؤگے کیونکہ آج تم نے بہت محنت کی وہ بھی تازی ہوا میں تو تب کانگ رین کو ٹھینکز کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم فری ہو کیونکہ میرا مند تمہیں اپنے سارڈ رائفل لے کر جانے کا ہے تو یہ سنو وہ بس کانگ کو دیکھتی رہ گئی اور وہیں انڈکورٹ ٹیم کے میمبرز پریشان ہیں کہ آخر یون کو ہو کیا گیا ہے جو وہ پورے روم کی صفائی کر رہا ہے یہاں تک کی انڈی بھی کافی زیادہ حیران تھا ویل یون نے کلیننگ کے بعد کپڑے واش کیے جنہیں جب جیسی وہ بھال لے کر آیا کہ تب ہی رین کو کانگ کے ساتھ کار میں جاتا دیکھ اسے بلکل اچھا نہیں لگا یعنی یہاں وہ بھی تھوڑا بہت جیلس ہوا تھوڑے بہت دیر کے بعد یون جن بی 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 گیسٹ ہاؤز آیا اور یون سے رین کے بارے میں پوچھنے لگا تو تب پہلے تو یون نکھرے کرتا ہے کہ میں اس لڑکی کا دوست تھوڑی ہوں جو تم اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو مگر پھر بعد میں بتا دیتا ہے کہ وہ کانگ کے ساتھ گئی ہے تو یہ سن ہنجن پریشان ہو جاتا ہے اور پھر تب ہی رین کو ڈھونڈنے نکل گیا ویل اپ نیکٹ سین میں یون نے برطن دھونے شروع کیے تو تب ایک بار پھر ٹیم میمبرز حیران ہونے لگے کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا اپنے دشمن یعنی سپر سٹار کانگ کو بھی اسی گیسٹ ہاؤز میں دیکھ کر تو یہ سن لیلی زور سے چلائی کہ کیا سپر سٹار کانگ یہاں رکھنے آئے ہوئے ہیں ویل سین چینج ہوا اور اب دکھایا جاتا ہے کہ کانگ رین کے ساتھ اسی پلیز آیا ہوا ہے جہاں یہ دونوں پہلے بھی آئے تھے اور پھر کانگ باتوں باتوں میں رین کو اپنے یہاں آنے کا ریزن بتانے لگا کہ میرا ایک دوست ہے جو کی مسے نفرت کرتا ہے اس لئے میں یہاں اسے منانے آیا ہوں لیکن اس کا گستہ ختم ہو ہی نہیں رہا تو تب رین کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک کانگ نے اپنے ہیڈ رین کے شولڈر پہ رکھ دیا جس کے ایسا کرنے سے رین کے ہوش اڑ گئے تو وہی پیچھے سے ہیون جن بھی یہ سب دیکھ لیتا ہے جو کی رین کو دھونٹاوے یہاں آیا ہے اس لئے بہت بری طرح جیلس ہونے لگا کانگ کو رین کتنے کلوز ہوتا ہوا دیکھ کر اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ 3 یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہنجن جیلس تھا رین اور کانگ کتنا کلوز دیکھ کر اس لئے تب ہی رین کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو یعنی گرینڈ مدر فکر کر رہی تھی تمہاری تم کو کم سے کم ہمیں بتا کر تو آنا چاہیے تھا ساتھی میں نے تمہیں کافی ساری کالز بھی کی تو تب رین کہتی ہے کہ سوری میرا موبائل سائلنٹ پہ ہے کانگ یہ سب دیکھنے کے بعد ہسکر کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ کی کیا واقعے میں تم دونوں کی بیچ کچھ نہیں جو تم ہر ٹائم رین کی فکر کرتے رہتے ہو یعنی جن نے کانگ کی اس بات کا کوئی رسپونس نہیں دیا بلکہ رین کو اٹھا کر اپنے ساتھ وہاں سے لے جانے لگا رین جانا تو نہیں چاہتی تھی بلکہ تب بھی چلی جاتی ہے جس کو کانگ بھی روک نہیں پایا ویل اب ہم لیلی کو دیکھتے ہیں جو کہ یون کے دوست کو فوٹو دکھاتے ہوئے پوچھ رہی ہے کیا سچ میں سپر سٹار کانگ یہاں ہے اس کا ملکہ جس لڑکے کو میں نے دیکھا تھا وہ کانگ ہی تھے تو تب یون کے دوست نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ بات سچ ہے بلکہ تم پلیس کسی کو بھی اس وارے میں مت بتانا کہ کانگ یہاں ہے کیونکہ اگر ہمارے باس کو پتا چلا تو بہت پرابلم ہو جائے گی لیلی مان گئی اور یون کے دوست کی تعریف کرنے لگی تو تب یون کا دوست بھی لیلی کے موں سے اپنی کافی ساری تعریفیں سن کر وہیں بیٹھے بیٹھے ڈانس کر کے دکھانے لگ جاتا ہے ویل اب ہم یون کو دیکھتے ہیں جس نے فائنلی سبھی برطن واش کر لیے اور ساتھی ایز اپروف فوٹو بھی کلک کر کے رین کو سینڈ کیا اور وہیں دوسری طرف یون جون جو کی غصہ ہے کہ تم کانگ کو اس پلیس کیسے لے کر جا سکتی ہو جو کی صرف ہمارا ہے یعنی تمہیں پتا ہے نا کہ ہم دونوں کی بچپن کی وہاں کتنی ساری یادیں ہیں تو تب رین نے جواب دیا کہ کانگ ہمارے گیسٹ ہیں اس لئے میں انہیں منع تھوڑی نہ کر سکتی تھی یون جون کہتا ہے مگر تب بھی یعنی کسی انجان کے ساتھ فرنا دینجرس بھی ہو سکتا ہے تو تب رین تھوڑا غصے میں بتانے لگی کہ ایسا بلکل نہیں ہے یعنی کانگ وہ پرسن ہے جس کے سانگز میں ہر دن سنتی ہوں یعنی میرا فیوریٹ سنگر جو کی بہت زیادہ پاپلر ہے اس لئے وہ کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا تو یہ سن ہنجون حیران ہوا کیونکہ اسے کانگ کی اصلیت کے بارے میں بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کانگ کوئی نورمل گیسٹ نہیں کہ تب رین کو یون کا میسیج آیا اسی فوٹو کے ساتھ جو اس نے کچھن میں کلک کیا تھا اور پھر جب رین نے یون کے روم کو چیک کیا جس کو اس نے صاف کیا ہے تو تب وہ بھی ایک دم صاف تھا اس لئے رین نے اورنج پر ایموجی بنا کر یون کو دے دیا بر جب وہ کچھن میں برطن چیک کرنے آئی جو کی صحیح سے واش نہیں ہوئے تھے اس لئے یون کو سیکنڈ اورنج پر ایموجی بنا کر دینے سے منا کر دیتی ہے تو تب یون گصہ کرنے لگا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو یعنی تمہیں پتہ بھی ہے اس سب میں میں نے کتنی محنت کی تھی بٹ رین تب بھی مانتی نہیں ایکچلین دونے کے بیچ ایک ڈیل ہوئی ہے کہ اگر یون رین کے بدلے کے سب ہی کام کرے گا تو رین اورنج پر ایموجی بنا کر یون کو دے گی پھر بس ایسی ہی یون کو پورے ٹین اورنج کلیکٹ کرنے ہوں گے جس کے بعد ہی اسے ایک کینڈی ملے گی تو تب پہلے تو یون یہ بات سن بلکل بھی مان نہیں رہا تھا کہ میں اور گھر کے کام کروں ایسا ہونا پوسیبل نہیں تم پیسوں میں کیوں نہیں مان رہی ہو تو تب رین وہاں سے جانے لگ جاتی ہے تو پھر تب ہی یون نے اسے روکا اور بولا کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری ڈیل ماننے کے لئے تیار ہوں اور پھر ایسٹوری پریزنٹ میں آئے جہاں یون ایریٹیڈ ہونے لگا کہ تم اتنی سٹرک کیوں ہو یعنی میں فرس ٹائم یہ سب کر رہا ہوں اس لئے تھوڑا تو رحم کرو اب مجھے دوبارہ یہ سب واش کرنے ہوں گے اور پھر جب جیسی گسے میں زور سے بڑتن رگتا ہے تو تب اس کی وائز اتنی تیز رین کو سنائی دی کہ اس کی کنڈیشن بگڑنے لگی یون پوچھتا بھی ہے کہ کیا ہوا یعنی کیا تم ٹھیک ہو لیکن وہ بنا کوئی جواب دیئے باہر آ گئی جہاں یون جن بھی تھا ایکچلی ابھی یون کو رین کی بیماری کے بارے میں پتا نہیں ہے اس لئے جب جیسی اس نے رین کو سنبھالنے کی کوشش کی تو تب یون جن ڈائریکٹ یون کو پیچھ کر دیتا ہے اور رین سے ہسپٹل چلنے کا کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا رین جب وہاں سے چلی گئی تو تب کانگ بھی وہاں آیا اور پوچھنے لگا کیا ابھی یہاں کچھ ہوا تھا بٹ یون گسے میں کانگ کو اس کے کام سے مطلب رکھنے کا کہتا ہے ویل اپ نیکٹ سین میں ہمیں رین کی مدر دکھائی گئی جو کہ رین کو چیرپ کر رہی ہے کہ وہ اچھے سے سکیٹنگ کرے بائی دوئے یہ رین کا صرف ایک ڈریم تھا پریزنٹ میں رین کے پیرنٹس اس کے ساتھ نہیں اس لئے وہ اپنی موم کو یاد کرتے ہوئے ڈرو کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی انجن بھی رین کے پاس آیا ملک لے کر اور پوچھتا ہے کیا اب تمہاری کنڈیشن ٹھیک ہے رین بتاتی ہے کہ ہاں کیونکہ میں نے میجیکل کینڈی کھائی جسے کھاتی ہی مجھے اپنی موم نظر آئی جو کہ میرا نام پکار رہی تھی اس لئے میں اسی میموری کو ڈرو کر رہی ہوں اور پھر ہنجن سے پرانی باتیں شیئر کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی موم کو کتنا زیادہ مس کرتی ہے جن سبھی باتوں کو یونجن بس آرام سے سنتا گیا کیونکہ اسے سب یاد ہے کہ بچپن سے رین کی مدر رین کے لئے کتنی زیادہ امپورٹنٹ رہی ہیں کہ تب ہی رین نے سوال کیا کہ یہ کینڈی باکس گرینڈ مدر کے تھرو میرے پاس ہی کیوں آیا تو تب یونجن کہتا ہے کہ کیوں نہ اس بارے میں ہم گرینڈ مدر سے ہی پوچھیں کیونکہ ان کے پاس آلویس سب کوشنز کے آنسر ہوتے ہیں تو تب رین اس بات کے لئے مان گئی ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبھی نے ابھی تک ہمارے اس تھرڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز ہمارے اس تھرڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ویل اب نیکٹ سین میں انکورٹ ٹیم جو کی ڈانس پریکٹس کر رہی ہے مگر تب ہی یون بری طرح تھک گیا اس لئے انڈی پوچھتا ہے کہ تم آخر کیوں گیسٹ ہاؤس کے کام کر رہے ہو جس وجہ سے تم اتنے زیادہ ٹائرڈ ہو چکے ہو کی صحیح سے پریکٹس بھی نہیں کر پا رہے تو تب یون نے جواب دیا کہ میں ہماری ٹیم کے لئے وہ سب کر رہا ہوں تو تب انڈی کو اس کی اس بات کا مطلب بالکل بھی سمجھ نہیں آیا ایکچلی یون کو جل سے جل ڈیویٹ سانگ کمپلیٹ کرنا ہے جو کی وہ میجیکل کینڈی کھا کر ہی کر سکتا ہے اس لئے اسے سب کام کرنے پڑ رہے ہیں اور وہی رین جو کی بہار تھی کہ تب ہی کانگ اس کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کی کیا میں تمہاری ہیلپ کراؤں بٹ رین نے منہ کر دیا اور سوری کرنے لگی کیونکہ وہ کل کانگ کو اکیلا جو چھوڑ کر چلی گئی تھی یون جن کے ساتھ تو تب کانگ کہتا ہے کی اٹس اوکے اور پھر پوچھنے لگا کی کیا پکا یون جن اور تمہارے بیچ کچھ نہیں یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بہت زیادہ لائک کرتا ہے تو تب رین نے صحیح سے کلیر کیا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی اوپا یون جن میرے لئے بڑے بھائی جیسے ہیں اس لئے میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور وہ میری کیر کرتے ہیں اور پھر کانگ سے پوچھنے لگی کیا آج آپ صحیح سے سو پائے کانگ کہتا ہے کہ ہاں اچھے سے یعنی آج میں باقی دن کے مقابلے زیادہ دیر تک سو پایا وہ بھی صرف تمہاری ہیلپ سے یعنی فیلڈ میں کام کرنا اتنا بھی برا نہیں تو تب رن خوش ہوئی اور بولتی ہے کہ چلو کیوں نہ آج بھی ہم وہی چلے جس بات کے لئے کانگ مان گیا ویل اب ہم ہن جن کے فارم کا سین دیکھتے ہیں جہاں لیلی روز کی طرح آج بھی سب ہی ورکرز کے فوٹوز کلک کر رہی ہے انہیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے لئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لائکس اور پوپلیرٹی بڑھ سکے مگر جب جیسی اس کی نظر رن پر گئی سپر سٹار کانگ تمہارے گیسٹ ہاؤز میں رکنا آئے ہوئے ہیں رن کو جھٹکا لگا کہ اسے اس بارے میں کس نے بتایا اس لئے کافی پوچھتی ہے کہ تم کو اس بارے میں کیسے معلوم تو تب لیلی نے جواب دیا کہ ہم بیس فرینڈز ہیں اس لئے ہمارے بیچ کوئی بھی سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے اور میں تو اب بھی یقین نہیں کر پا رہی ہوں کہ سپر سٹار کانگ یہاں ہمارے بیچ میں ہیں رن نے ہاتھ جوڑ لیے کہ پلیس چلاو مت اگر کسی نے سن لیا تو کہ تب ہی پیچھے سے انٹری ہوئی کانگ کی جو کی ایک بار پھر شائن کرتے ہوئے لیلی کو دکھنے لگا اس لئے یہ سب دیکھ لیلی کے ہوش اڑ گئے یعنی وہ تب ہی پیچھے گر گئی اور جب جیسی کانگ کا فوٹو کلک کرنے ہی والی تھی مگر تب ہی رن نے چیلڈ کی طرح کانگ کے آگے آ کر لیلی کو ورن کیا کہ نہیں تم کانگ کا فوٹو کلک کر کے سے سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں کر سکتی اگر تم نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا لیلی پہلے تو مانتی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی فوٹو تو لینا ہے مگر پھر بعد میں مان گئی کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایسا نہیں کروں گی بلکہ چپ رہوں گی تو تبرین کہتی ہے کہ ہاں تمہیں چپ ہی رہنا ہے تو تب پیچھے سے کانگ بھی لیلی کو کو یہ بات سیکرٹ رکھنے کا اشارہ کرنے لگا بلکہ لیلی کانگ کو دیکھ دے کر کتنی زیادہ ہیپی اور سپرائز تھی وہ تو ہم سبھی دیکھی سکتے ہیں ویل اب آفٹر ورک یہ دونوں ساتھ میں واپس گیسٹ ہاؤس جانے لگے جہاں رن منہی من کانگ کے سانگ کو سنگ کر رہی تھی تو تب کانگ نے پوچھا کہ تمہیں میرا کون سا والا سانگ سب سے زیادہ پسند ہے تو اس پر رن نے جواب دیا کی ہم سانگ تو تب کانگ امپریس ہوا کیونکہ ان دونوں کی چوائس سیم ہیں اس لئے چلتے چلتے بہتی پیار سے رن کو دیکھنے لگا کہ تب ہی گیسٹ ہاؤس کے باہر ان دونوں کو انڈ کورٹ ٹیم کے میمبرز ملے جو کی باسکیٹ بول کھیلنے جا رہے ہیں اس لئے وہ سب کانگ سے بھی ان کے ساتھ چلنے کو پوچھنے لگتے ہیں تو تب کانگ مان گیا بٹ رن نہیں گئی کیونکہ اسے گیسٹ ہاؤس میں کچھ کام ہے اور وہی یون جو کی گرینڈ مدر کے ساتھ ان کی ہیلپ کر آ رہا تھا جس کی گرینڈ مدر تاریف کر ہی رہی تھی کہ تب ہی رن بھی وہاں آ گئی جو کی یون کا کام دیکھنے کے بعد اسے ایک اور اورنج پر سمائل بنا کر دے دیتی ہے یون خوش ہوا مگر تب ہی سیریوس ہو کر پوچھنے لگا کی ویسے کیا اب تم ٹھیک ہو کیونکہ تمہیں کچھ ہو گیا تھا رن پوچھنے لگی مطلب کہ تب ہی وہ وہاں سے چلا گیا گرینڈ مدر ان دونوں کو دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ ویسے تم مانو یا نہ مانو جوڑی پرفیکٹ ہے تمہاری یون کے ساتھ تو تب رن ایک بار پھر چڑھنے لگی کہ آپ ایسا مت کہا کرو وہ صرف ایکٹنگ کر رہا ہے اچھے ہونے کی یہ سین یہی کٹ ہوا جس کے بعد اب دکھایا جاتا ہے کہ رن نے گرینڈ مدر کو کینڈی باکس واپس کیا یہ کہہ کر کہ یہ آپ کا ہے بٹ وہ اسے لیتی نہیں یہ بول کر کہ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے پاس رکھو اور پھر پوچھنے لگی کہ تم نے کیا دیکھا رن بتاتی ہے کہ اپنی مام کی ساتھ کی وہ میموریز جو کہ میں بھول چکی تھی بٹا پھر سے مجھے پرانا ٹائم یاد آ چکا ہے گرینڈ مدر خوش ہونے لگی رن کو خوش دیکھ کر اور پھر جب جیسے رن باہر آئی تو تب اسے ایک بار پھر نوٹفیکیشن آئی جسے دیکھ اسے پتہ چلا کہ کسی نے ایک بار پھر بی بی گیسٹ ہاؤس کو برا ریویو دیا ہے اس لئے یہاں بھی رن کا سارا شک یون پر ہی گیا کیونکہ رن کو لگتا ہے کہ صرف یون ہی ہے اس کے گیسٹ ہاؤس کو برا ریویو دینے والا اس لئے جب وہ اس کے روم کی کلیننگ کرنے آئی تو تب یون سے سیدھے مو بات نہیں کر رہی تھی یون بتانے لگا کہ میں آلریڈی کلیننگ کر چکا ہوں اور پھر رن سے اورنج پر ایموجی مانگنے لگا جو کہ رن نے دے دی تو تب اس نے اس اورنج کو باقی کے اورنج اس کے ساتھ رکھ دیا کہ تب ہی لیلی کی کال آئی یہ بتانے کے لیے کہ انکوٹ ٹیم کے میمبرز باسکٹ بول میچ کھیل رہے ہیں تم بھی آ جاؤ تو تب رن مان گئی کیونکہ اب وہ فری ہے بٹ اف کیونکہ یون بھی رن کی باتیں سن چکا تھا کہ یہ میری ٹیم کا باسکٹ وال میچ دیکھنے جا رہی ہے اس لئے وہ بھی رن کو فالو کرنے لگا رن گصہ ہوئی کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو تو تب وہ کہتا ہے کہ ایکسکیوز می مجھے کوئی شاک نہیں تمہارا پیچھا کرنے کا میں تو بس اپنی ٹیم کے پاس جا رہا ہوں اور پھر رن کے آلویز ہیڈ فونز پہننے کا ریزن پوچھنے لگا یہ کہہ کر کیا تمہیں میوزک بہت زیادہ پسند ہے رن ویسے تو یون کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بتا ہی دیتی ہے کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہلکی سی آواز بھی بہت تیز سنائی دیتی ہے یون حیران ہوا کیا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے تو تب رن یون سے دور چلنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی ویلہ باسکٹ بول کورٹ دکھایا گیا جہاں اینڈ کورٹ ٹیم کے میمبرز بہت بڑیا کھیل رہے تھے اینڈ کانگ صرف کھڑا ہو کر ان کا میچ دیکھ رہا تھا لیکن لیلی نے اسے پریشان کر رکھا تھا مگر جب جیسے رن آئی تو تب لیلی اس کے پاس چلی گئی بٹ اپ کیوں کی یون کو بلکل اچھا نہیں لگا کانگ کو اپنی ٹیم کے ساتھ دے کر اس لئے وہ پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو یعنی کیا اب تمہارا ارادہ میری ٹیم کو بھی چورانے کا ہے جبکہ تمہیں پتا ہے نا کی اب اس ٹائم میرے لیے صرف میری ٹیم ہی سب کچھ ہے کانگ نے ایکسپلین کیا بھی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں میں تو صرف میچ دیکھ رہا تھا بٹ یون تب بھی کانگ کو کافی کچھ سنا دیتا ہے وہ سب باتیں بھی جو اسے باقی سب کے سامنے نہیں بولنی تھی ان دونوں کے پاسٹ سے ریلیٹڈ اس لئے کانگ ہٹ ہوا اور پھر تب ہی وہاں سے چلا گیا جس کے پیچھے پیچھے رن بھی گئی ویسے یہاں یون کی بھی کوئی گلتی نہیں کیونکہ جب اپنا ہی کلوز دوست پاسٹ میں آپ سے آپ کا کچھ خاص چھین لے تو پھر بعد میں اس پر دوبارہ سے ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے یون آلویس کانگ کو دیکھ اپنے گسے پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ فور یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ یون گسہ ہوا کانگ کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیکھ کر کیونکہ اسے لگا کہ اب یہ میری ٹیم بھی چھرانا چاہتا ہے اس لئے کانگ کو کافی کچھ سنا دیتا ہے جس وجہ سے اب نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ اینڈ کو ٹیم کنفیوز تھی کہ آخر یون کی پرابلم کیا ہے جو اس نے کانگ کو اتنا کچھ سنا دیا جبکہ کانگ کو تو ہم اپنے ساتھ بلا کر لائے تھے تو تب اینڈ ہی پوری اینڈ کو ٹیم کو ساری سچائی بتاتا ہے کہ ایکچلی میں کانگ اور یون ہم تینوں ساتھ میں ڈیبیوٹ ہونے والے تھے اس سے بینہ پوچھے کانگ کو دے دیا گیا تھا تو تب سبی لوگ ہران رہ گئے کیونکہ کسی کو بھی اس بارے میں پتا نہیں تھا اینڈی کہتا ہے کہ اس لئے میں یون کی کنڈیشن سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیسا فیل کرتا ہے اور وہی رین کانگ سے پوچھنے لگی کہ کیا یون ہی وہ دوست ہے جس کے لئے تم یہاں آئے ہو کانگ بتاتا ہے کہ ہاں لگن شاید یہاں آ کر میں نے گلتی کر دی جیسے پاسٹ میں کی تھی یعنی ہمیشہ میں ہی گلت ہوتا ہوں تو تب رین کہنے لگی کہ نہیں یعنی ایسا نہیں ہے گلتی ہمیشہ ایک سائٹ سے نہیں بلکہ دونوں سائٹ سے ہوتی ہے اس لئے تم سیڈ فیل مت کرو بلکہ میرے اکورڈنگ تم دونوں کو بیٹھ کر بات کلیر کر لینی چاہیے تو تب کانگ تھوڑا خوش ہوا رین کی اس بات کو سننے کے بعد اس لئے رین کے ہیڈ پہ ہاتھ فیرنے لگا یہ کہہ کر کہ تم اتنی زیادہ کانگ کیسے ہو یعنی تم ہمیشہ سب کے بارے میں سوچتی ہو اور پھر کافی دھیان سے رین کو دیکھنے لگا رین بھی کانگ کو دھیان سے دیکھی رہی تھی کہ تب ہی اسے ایک آئیڈیا آیا اس لئے اس نے تب ہی کینڈی باکس نکال کر کانگ کو دیا یہ کہہ کر کی شاید یہ کینڈیز تمہاری ہیلپ کرا سکتی ہیں کانگ کو رین کی بات سمجھ نہیں آئی لیکن جب جیسی اس نے ایک کینڈی کھائی کہ دب ہی میجک سٹارٹ ہوا اور کانگ وہ ٹائم دیکھنے لگا جب یون اور وہ دونوں بیس فرینڈ ہوا کرتے تھے جہاں کانگ کا بیہیور ایک دم بچوں والا ہے یعنی وہ آلویز یون کو پریشان کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کے سارے نوڈلز بھی کھا جاتا تھا بٹیون نے کبھی کانگ پر گصہ نہیں کیا اس کا مطلب پاسٹ میں ان دونوں کی دوستی کافی سٹرانگ رہ چکی ہے اس لئے پریزنڈ میں کانگ کی آنکھوں میں آسو آ گئی یہ سب دیکھنے کے بعد تو تب رین بھی حیران ہوئی کانگ کو اتنی بری طرح روتے ہوئے دیکھ کر ویلی سین ہی نہیں کٹ ہوا اور اب دکھایا گیا کہ کانگ اس سین کے بعد سے اپنے روم سے باہر نہیں آیا یہاں تک کہ کچھ کھاتا پیتا تک نہیں اس لئے رین کو اس کی فکر ہونے لگی جس وجہ سے وہ کانگ کی میل ٹری میں ایک اور کینڈی رکھ کر چلی جاتی ہے اور وہی گرینڈ مدر اکیلے بیٹھ کر اپنی آلڈ میموریز یاد کر رہی تھی جہاں میں ان کے ہزبینڈ کا فیس تو نہیں دکھایا گیا بڑھ وہ اپنے ٹائم میں ٹھیک رینڈ کی طرح دکھتی تھی بائی دے وے وہ اپنے ہزبینڈ کو روک رہی ہیں کہ موسم ٹھیک نہیں اس لئے پانی میں مجھ جاؤ لیکن وہ مانے نہیں جس وجہ سے کسی انسیڈنٹ کے چلتے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یعنی گرینڈ مدر نے بہت کم ایج میں ہی اپنے ہزبینڈ کو ہو دیا تھا اس لئے پریزیڈنٹ میں وہ ان سبھی باتوں کو سوچتے ہوئے پریشان ہو ہی رہی تھی کہ تبیرین اور یونجون دونوں انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے اور پھر اب رین نے پوچھا کہ آپ بینہ بتائے اکثر یہاں کیوں آ جاتی ہو اور کہ آپ ٹھیک ہو تو تب گرینڈ مدر نے بتایا کہ میں پرانے دن یاد کر رہی تھی یونجون کافی پیار سے پوچھتا ہے کہ اوہ اچھا تو آپ اول ڈیز ٹرپ پر گئی تھی کیا آپ نے وہاں انجوائی کیا تو تب وہ ہاں میں جواب دیتی ہیں جس کے بعد اب ہم یون کو دیکھتے ہیں جو کہ ہاف ڈیبیوٹ سانگ ریڈی کر چکا ہے جس کو جب جیسی انگور ٹیم کے میمبر سنتے ہیں تو تب وہ ان سبھی کو بھی کافی زیادہ پسند آیا اس لئے سبھی اس کی تعریف کرنے لگے اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آخر تم نے یہ میجک کیا کیسے تو تب یون بتاتا ہے کہ کسی کی ہیلپ سے لیکن ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے ایکچلی اس نے دو بار کینڈی کھا کر جو جو سانگ سنے تھے وہ ان سبھی کو سانگ بنا کر لکھ چکا ہے اب بس جب رن ایک اور کینڈی دے گی تو تب فائنلی یون کا ڈیبیوٹ سانگ کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہیں کانگ بھی سانگ کنڈی کو دیکھ رہا ہے جو صبح میں رن اس کے دور پر رکھ کر گئی تھی یہ سوچ کر کہ آخر یہ میجکل کیسے ہے تو وہیں رن کافی زیادہ پریشان ہے کانگ کے لیے کہ کانگ اپنے روم سے بھار کیوں نہیں آ رہا یعنی کیا وہ گصہ ہے مجھ سے کیونکہ میں نے اسے رولا دیا سانگ کنڈی کھلا کر لیکن اس نے ایسا کیا دیکھا جو اس کے آسو بھار آ گئے تو تب ہن جن کو رن کی یہ باتیں سن برا لگنے لگا کیسے کیسے ہر ٹائم کانگ کی فکر رہتی ہے اور لیلی بھی یہ سب نوٹس کر رن کو ٹیس کرنے لگی کہ تم ہر ٹائم کانگ کے بارے میں کیوں سوچتی ہو کہیں تمہارے دل میں اب اس کے لئے فیلنگز سنی آنے لگی تو تب ہن جن کو لیلی پر منہی من بہت گصہ آیا کہ اتنا آور کیوں سوچتی ہے رن کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں بس پریشان ہوں اپنے فیوریٹ سنگر کے لئے تو تب ہن جن کہتا ہے کہ چلو کوئی نہیں میں کچھ کرتا ہوں کیونکہ میں اس کی وجہ سے تمہیں پریشان اور سیڈ ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا تو تب رن حیران رہ گئی دوسری طرف یون برطن دھونے آیا لیکن وہ آل ریڈی کلین تھے اس لئے پریشان ہونے لگا کہ اب بھلا میں کیا کام کرو جسے مجھے ایموجی اورنج مل سکے کہ تب ہی اس نے رن کو ہینجن کے ساتھ آتا دیکھا جہاں ہینجن ڈائریکٹ کانگ کے روم کے باہر آ کر اس سے بھار آنے کو بولنے لگا یہ کہہ کر کی کہ اب تم کبھی کسی کے سامنے نہیں آو گے جسے رن کافی روکتی بھی ہے کہ نہیں اوپا پلیز ایسا مت کرو لیکن وہ مانتا نہیں بس یہ بولتا گیا کہ جب کوئی ایک بار میرا ورکر بن جاتا ہے تو میں اسے بینہ پورا کام کیے جانے نہیں دیتا کہ تب ہی فائنلی کانگ بھار آیا جسے دیکھ رن پوچھنے لگی کہ کیا آپ ٹھیک ہو بٹ کانگ ہونجن سے پوچھنے لگا کہ کیا اب بھی کیرٹس بچی ہیں زمین سے نکالنے کے لیے ہونجن کہتا ہے کہ ہاں بہت زیادہ چلو جلدی سے ریڈی ہو کر فیلڈ میں آؤ تو تب کانگ اس چیز کے لیے مان گیا یعنی اب اس کا مونڈ بلکل ٹھیک ہے اس لئے رن بھی خوشی سے کانگ کو بائے کر وہاں سے چلے گئی یون جس نے سب سن لیا تھا اس لئے پوچھتا ہے کہ تم آخر کیوں ایک اچھا انسان بن کر دکھانے کی کوشش کر رہے ہو تو تب کانگ ریپلائی دیتا ہے اس لئے کیونکہ میں واقعے میں ایک اچھا پرسن اور دوست ہوں ویل سین چینج ہوا اور اب ہمیں فیلڈ کا سین دکھایا گیا جہاں کانگ یونی فارم پہن کے آ چکا ہے تو تب لیلی کہنے لگی کہ آخر ہیون جن نے ایسا کیا بولا جو سپر سٹار کانگ باہر آ گئے جبکہ تمہارے بلانے پر تو یہ باہر آ ہی نہیں رہے تھے رین کہتی ہے کہ چھوڑو چھوڑو جو سے کیسے کئی سارے باکس کو فل کرنا ہے کانگ حیران ہوا کی کیا سچ میں یہ سارے بھنے ہیں یون جن کہتا ہے کہ ہاں اور پھر وہاں سے چلا گیا لیکن کام کرتے کرتے کانگ بیچاری کی بہت بری حالت ہوئی اتنی زیادہ کی وہ صحیح سے کھڑا تک نہیں ہو پا رہا تھا مگر تب ہیون جن کانگ کے لیے کیرٹ جوس لے کر آیا جو کی ویسے تو کانگ کو بلکل بھی پسند نہیں بر جب پتا چلا کہ یہ میری نکلی ہوئی کیرٹس کا بنا ہے تو تب اس کو وہ کافی زیادہ پسند آتا ہے دونوں تھوڑی بہت باتیں کرنے لگے یعنی اب ان دونوں کی بیچ نفرت ختم ہو چکی ہے بلکہ اب یہ دونوں دوست ہیں اور وہیں نیکٹ سین میں رین کانگ کے لیے کھانے لے کر واپس فیلڈ جا رہی تھی مگر تب ہیون وہاں آیا یہ بولتے ہوئے کہ لاؤ میں تمہاری ہیلپ کرا دوں ویسے صبح سے مجھے گیسٹ ہاؤز میں کوئی کام نہیں مل رہا ایموجی اورنج کلیکٹ کرنے کے لیے تو تب رین کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اسی بہانے یعنی اور کانگ کو کلوز لائے جائے اس لئے وہ تب ہی یعنی کو بھی اپنے ساتھ فیلڈ لے آئی جہاں کانگ کو کام کرتا دیکھ یعنی حیران ہوا لئے ایسا کر رہے ہیں یعن کچھ سوچنے کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا مجھے بھی اس جگہ جاب مل سکتی ہے جہاں تم لوگ مجھے کام کے بدلے پیسے مت دینا بس ایموجی اورنج دے دینا تو تب رین بولی کہ ٹھیک ہے میں ینجن سے پوچھ کر بتاؤں گی نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ جب کانگ باکسز رکھ رہا تھا کہ تب ہی لیلی نے چھپ کر فوٹوز کلک کیے مگر رین نے یہ سب دیکھ لیا اس لئے موبائل چھین کر ان سبھی فوٹوز کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے اور کافی کچھ سناتی بھی ہے کہ میں نے تم سے منع کر رکھا ہے نا دونوں تھوڑی دیر کے لئے ایک دوسری سے گصہ ہوئی مگر پھر دوبارہ نون سٹاپ کانگ کو تارنے لگی جو کی کام میں بیزی ہے ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیون جن جو کی ریسٹر میں ور کر رہا تھا جسے سبھی گلز لگاتار دیکھ رہی تھی لیکن جب جیسی رین آئی ہن جن کو اوپا پکارتے ہوئے تو تب سبھی گلز کا مو بن گیا کہ یہ لڑکی کون ہے جو ہر ٹائم ہن جن کے کلوز رہتی ہے بائی دوے رین یہاں ہن جن کو ٹھینکس کرنے آئی ہے کہ وہ کانگ کو منع کر فیلڈ لے آیا اور پھر تبھی پوچھنے لگی کہ ویسے اوپا آپ نے ابھی تک بتایا نہیں کہ آپ نے اس دن کینڈی کھا کر کیا دیکھا تھا تو تب ہن جن یاد کرنے لگا کہ اس نے کینڈی کھا کر رین کو دیکھا تھا جب وہ چھوٹی ہوا کرتی تھی اور اوپا اوپا پکارتی تھی لیکن پریزیڈنٹ میں رین کو اس بارے میں نہیں بتاتا رین نے پوچھا کہ ویسے اوپا کیا آپ کو پارٹ ٹائم ایمپلوئی کی ضرورت ہے تو یہ سن ہنچن رین کو دیکھنے لگا اور اب ہمیں دکھایا گیا کہ کانگ کے ساتھ ساتھ یون بھی فیلڈ میں ورک کر رہا ہے جسے دیکھ کانگ سپرائز ہوا کہ تم یہ کیسے تو تب وہ بولتا ہے کہ اپنی مرضی سے جس کے اس رپلائے کو سن کانگ کے فیس پر سمائل آ گئی اور پھر وہ خوش ہو کر جلدی جلدی سے وہاں پڑے سب فروٹس کو کلیکٹ کرنے لگا جن دونوں کو دور سے باقی سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ آخری ان دونوں کو ہو کیا گیا ہے جو یہ دونوں فارمر بن گئے کہ تب یہ رین کو کسی کے فوٹو کلیک کرنے کی آواز آئی اس لئے وہ چاروں طرف دیکھنے لگی سپیشلی لیلی کو بھی بٹ وہ تو اینڈی سے باتیں کر رہی ہے اس لئے رین کو لگنے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا ویل اب نیکٹ سین میں سبھی گیسٹ واپس بی بی گیسٹ ہاؤز آ چکے ہیں جہاں کانگ اپنے روم میں چلا گیا بٹ یون رین سے اورنج پر ایموجی بنوانے آیا جس کو رین نے ریولائی دیا کہ ابھی میں ٹائیڈ ہوں رات کو ڈینر کے ٹائم بنا کر دے دوں گی تو تب یون رین کو تھوڑا بہت ٹیس کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا اب بچی لیلی جو کی سوچ رہی تھی کہ کوئی مجھے نوٹس کیوں نہیں کرتا کہ تب ہی اینڈی وہاں آیا لیلی کی ہیلپ کرانے تو تب لیلی اس کو دیکھتی ہی رہ گئی یعنی اب وہ اینڈی کے ساتھ فالنگ لو ہو چکی ہے جس کے بعد اب نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یون سونگ بنانے کی پریکٹس کر رہا تھا کہ تب ہی اچانک اسے بار بار رین کی یاد آنے لگی اس لئے کنفیوز ہوا کہ آخر آج کل میں رین کے بارے میں کیوں سوچتا رہتا ہوں کہیں میں اسے لائک تو نہیں کرنے لگا اس لئے یون مائنڈ میں رین کو سوچتے ہوئے بہت ہی پیار سے اپنا سونگ کمپلیٹ کرنے لگ جاتا ہے وہ بھی ویڈاوٹ کینڈی ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبھی نے ابھی تک ہمارے اس تھرڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز ہمارے اس تھرڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور وہیں کانگ جو کہ خوش تھا جو کہ اب وہ یون کے ساتھ فیلڈ میں کام جو کرنے لگا ہے اس لئے بولتا ہے کہ میں نے بہت ٹائم کے بعد اسے سمائل کرتے ہوئے دیکھا کہ تب ہی کانگ کو اپنے منیجر کی کال آئے جو کہ کانگ کو واپس سول بلانے لگے یہ بتا کر کی تمہیں نیکٹ سونگ کی تیاری بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی میڈیا والے بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تم ہوای میں نہیں ہو تو پھر کہاں ہو اس لئے اب اس سے پہلے کی سب کو پتا چلے کہ تم اینڈ کو ٹیم کے ساتھ جیجو آئسلنڈ پہ ہو اس لئے جل سے جل واپس سول آؤ تو تب کانگ کو نا چاہتے ہوئے بھی اس بات کے لئے ماننا ہی پڑا اور وہیں لیلی رین کو اینڈی کے بارے میں کوئی بات نہیں کیونکہ ہر منت تمہارا دل الگ الگ لڑکوں پر آتا ہی رہتا ہے کہ تب ہی رین کو نوٹیفکیشن آئی کہ کسی نے ریزرویشن کینسل کرا لی ہے بی بی گیسٹ ہاؤس پر آئی بیڈ ریویوز کو دیکھنے کے بعد اس لئے رین کو گصہ آنے لگا کہ آخر یون کیوں بیڈ ریویو دے رہا ہے جس وجہ سے اب دیکھو ہمیں کتنے گیسٹ کھونے پڑ رہے ہیں کہ تب ہی یون بھی وہاں آیا اورنج پر ایموجی بنوانے تو تب اسے دیکھ وہ مو بنانے لگی بٹ یون کا فوکس رین کی ڈرائنگ پر گیا اس لئے پوچھتا ہے کیا سچ میں تمہیں ڈرائنگ کرنا پسند ہے رین کہتی ہے کہ ہاں لیکن تمہیں میری چیزوں میں انٹرسٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں اور پھر تب ہی اس نے اورنج پر ایموجی بنا کر دی دی بٹ گسے والی یون کہتا ہے کہ چلو اب تو ہو گئے نا ٹین اورنجز کمپلیٹ اس لئے لاؤ کینڈی دو تو تب رین نے اسے وہ دے دی جس کو یون دیکھتا ہی رہ گیا کہ تب ہی انڈی وہاں آیا یہ بتانے کی ہم بیچ پر جا رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہو نا یون کہتا ہے کہ ہاں بالکل اور پھر رین سے بھی ساتھ میں چلنے کا پوچھنے لگا بڑ اب اس سے پہلے کہ وہ منع کر پاتی مگر تب ہی لیلی بیچ میں آئی اور بولنے لگی کہ ہاں ہاں ہم دونوں ضرور تمہارے ساتھ چلیں گے تو تب یون خوش ہو گیا نیکٹ سین میں یہ سب ہی بیچ جانے کے لیے ریڈی ہیں اور جب جیسی وہاں سے چلے گئے تو تب کانگ باہر آیا اس کینڈی کے ساتھ جو مارننگ میں رین نے اس کی میل ٹرے میں رکھی تھی اور پھر جیسی اس نے وہ کینڈی کھائی تو تب اس باری اسے رین دکھائی تھی جو کی کانگ کا فیوریٹ سانگ گنگنا رہی ہے اس لئے پریزنٹ میں وہ شوق رہ گیا کہ میں رین کو کیسے دیکھ سکتا ہوں یعنی وہ تو صرف میری دوست ہے نا ضرور مجھے کچھ گلت فہمی ہو رہی ہے ایکچلی کانگ ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ رین کو لائک کرنے لگا ہے کہ تب ہیون جن بھی وہاں آ گیا یہ پوچھتے ہوئے کہ سب لوگ کانگ گئے تو تب کانگ نے بتایا کہ بیچ پر اینڈ رین بھی یون کے ساتھ وہاں گئی ہے اور فیوریٹ سمجھانے لگا کہ تمہیں رین سے اپنی فیلن کنفیس کر دینی چاہیے کیونکہ اگر ایک باری یون کو وہ پسند آ گئی تو میں یون کو جانتا ہوں کہ وہ پھر کبھی رین پر سے گیوپ نہیں کر پائے گا تو تب ہیون جن حیران ہونے لگا کہ آج تم میرے پکش میں کیسے بول رہے ہو تو تب وہ کہتا ہے اس لیے کیونکہ تم بہت ٹائم سے رین کو لائک کرتے ہو نا تو تب یون جن مسکرانے لگا اور پھر وہاں سے جانے لگا بیچ پر جانے کے لیے تو تب کانگ بھی اس کو برادر پکارتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے گیا اور وہیں انکورٹ ٹیم جو کی فائر ورک انجوئے کر رہی تھی جس وجہ سے کافی تیز شور ہونے لگا تو تب رین کی ایک بار پھر طبیعت بگڑ گئی جسے جب جیسی یون دیکھتا ہے کہ رین کتنی تکلیف میں ہے اس نے وہ تب ہی بھاگتا ہے رین کے پاس آیا اور اس کے کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیتا ہے اور پھر تب ہی بنا دیر کرے اپنی محنت کی کمائی ہوئی کینڈی بھی رین کو کھلا دیتا ہے کیونکہ وہ بلکل بھی رین کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا رین تھوڑی دیر کے لیے شانت ہوئی اور جب جیسی خوش میں آئی تو تب یون کو دیکھتی ہی رہ گئی کہ اس کو میری کتنی زیادہ فکر ہے جو اس نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی کینڈی ہی مجھے کھلا دی اور بس پھر اسی رومانٹک سین کے ساتھ پارٹ 5 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے